میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ دسمبر کا مہینہ کیامد آمد ہے اور وہ بروج جو کامیاب ہوں گے اور کیسے کامیاب ہوں گے اور کیوں کامیاب ہوں گے یہ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے حرکت میں برکت ہے بغیر حیلے اور وسیلے کے تو کچھ نہیں ہوگا نا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے برکت کے لئے جو چیزیں تیہ ہیں وہ تیہ ہیں یاد رکھئے گا ہم کسی بھی علم کے حوالے سے بات کریں علم العداد کے علم النجوم کی جو آپ کی زندگی میں تیہ ہے وہ تو ہو کے رہے گا اس کو بہتر کیسے کرنا ہے یہ علم نجوم بتاتا ہے میں اس کے ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں آپ نے بہت سے آج کل سنی ہوگی کہ آپ کسی شخص کی ایکسیڈنٹ کی پریڈکشن کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اور یہ ہو کر رہے گا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے علم نجوم کے مہرین اس کو چینج نہیں کر سکتے یا علم نجوم کا علم اس کو چینج نہیں کر سکتا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اس سے بچاؤ کیسے اب وہ ہوتا ہی ہے کہ اس کو انشورنس کا مشورہ دے دیتے ہیں اور ایسا آپ نے بہت سا سنا ہوگا کہ جی ایک شخص کا میں نے ڈائیگنوز کیا کہ جی کینسر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو کا انشورنس کرالی اس نے ایک روڑ کی انشورنس کرالی ایک سال بعد اس کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا ساٹھ لاکھ رویہ حوال لگیا تو اس کی بچت ہو گیا یہ اس کی ایک میت دیتے ہیں ہم بیسیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقینیں کامل رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات ہر چیز کو ہمارے لیے کم سے کم سطح پر لے کر چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم وضائف کرتے ہیں تو اس کو تبدیل بھی کرتا ہے اور ہمارے پاس ایسی بہت سے مثالیں موجود بھی ہیں جب نہ صرف اس نے تبدیل کیا ہے بلکہ اس نے بعض جگہ ختم بھی کیا اور بعض جگہ موت کو جو ہے وہ صلح رحمی نے ٹالا ہے اس کی بہت سے مثالیں ہمارے اسلام میں موجود ہیں پھر ایک اور چیز جو میں آج کل اولہ ٹیکنیکس کی بات کر رہا ہوں میں بہت زیادہ اولہ ٹیکنیکس کی بات کر رہا ہوں یہ اسلامی تھی جس کو ویسٹ نے اپنے حساب سے اور انڈینز نے اپنے حساب سے اور دوسروں نے اپنے حساب سے اس کو اڈجیسٹ کر کے اب دنیا کے اندر اس علم کا ذکر کر کر کے اپنے آپ کو فیمس کیا ہوا ہے ان ٹیکنیکس کے اوپر جو ہے جیسے میں نے گھر بنانے کی جو ٹیکنیکس تھی اسلام نے بتائی تھی اب اس کو دبائی فالو کر رہا ہے قطر فالو کر رہا ہے سعودیہ فالو کر رہا ہے دبائی کے اندر چتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں وہ اس ٹیکنیکس کے اوپر بنے ہوئے ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دروازے کی انٹرنس بتایا کہ یہ کنفرم ہے کہ جن لوگوں کے کچن یا واش روم نورت ویسٹ کی سائٹ پہ بنے نورتیسٹ کی سائٹ پہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی اور جن گھروں میں کینسر ہے وہ دیکھ لیں کیمپیس لگا کر دیکھ لیں نورتیسٹ کی سائٹ پہ ان کو نظر آئے گا تو یہ اسلام تھا جس کو ہم بلائے بیٹھے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہمارے والدین کہا کرتے تھے کہ بچون میں مغرب کے بعد گھر سے بائی نہیں نکلنا دروازے بند کر لو کہ شیطین کا راج ہو جاتا ہے پانی جو ہے وہ ڈھک کے رکھو کہ شیطین آکے پیتے ہیں اس سے مراد اس وقت ہم سمجھے بستر جھاڑ کے جو ہے اس کے اوپر سونا ہے کس میں شیطین ہوتے ہیں کپڑے ہیں وہ میں جھاڑ کے پہنو کہ اسلام نے ان چیزوں کو نہیں بتایا ایک ایک چیز آپ کو جینے کی بتائی تھی یہ لائدہ بات ہے کہ ہم بلائے بیٹھے ہوئے ہم نے وہ چھوڑ دیا کہ چراغ کو جی فوق سے نہیں بجانا ہاتھ سے بجانا ہے اور پھر رات کو جو ہے گھر میں کئی نہ کئی روشنی کر کے رکھو تاکہ شیطین قبضہ نہ کر سکے بچے چلتے پھر تیرے بچوں کے مو گندے ہوں تو ان کو سونے نہیں دینا ان کا مو صاف کر کے سونا ہے کیونکہ شیطین چاٹتے ہیں ایسے کہہ کے جملے کہا کرتے تھے کھانا کھاتے پہ کہا کرتے تھے بولو نہیں شیطان سر پہ مارے گا تو کیا یہ باتیں نہیں تھی اس کی وجہ تو آج سینٹیفکلی پروف ہے کہ کھانے میں سانس کی نالی اور کھانے کی نالی ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو کھانے کا سانس کی نالی میں جانے کا ڈار ہوتا ہے لوگوں کو گھوتا لگ جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے پھر کتنا غلط گھوتا لگتا ہے اور اس سے کئی اموات بھی واقعہ ہو جاتی ہیں جسے کہتے ہیں بچوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں بچے جو ہے وہ چوکے ہیں چوک ہو جانا کہتے ہیں بچوں کو اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لئے تو اگر آپ ان کو بچمن سے عادت ڈالیں گے کہ بیٹا خموشی کے صدقان چھپ کر کے کھانا ہے تو پھر وہ ان کے چوک ہونے کی نائنٹی پرسنٹ ٹرسلس ختم ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں اسلامی تھی ہیں اور سہتی دنیا تک رہیں گی اسلام دو دینے فطرت ہے یہ قرآن ہوتا تھا آپ سے بات کرنے کے لئے جسے آپ نے مردوں کے بخشنے کے لئے رکھ دیا تو یہ باتیں تو تھی اور یہ باتیں ہیں میرا کام ہے ان باتوں کو دوبارہ آپ کو بتا دا دوبارہ ان اولا ٹیکنیکس کو رائز کرنا جو کہ میں کرتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا کوئی پسند کرے یا نہ کرے ہمارا کام ہے کہ ہم اتنی زندگی کو ان راستوں پر دوبارہ چلائیں اسی طرح جن لوگوں کے کاروبار تھے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک پیڈی تھی اس کا بڑا اچھا کاروبار تھا نہیں آئی اس نے کنسٹرکشنز کی سب کو چینج کر کے رکھ دیا اس نے گھروں کی کاروبار کی جگہ کو چینج کر کے رکھ دیا ٹیبلز کو چینج کر کے رکھ دیا گودام کے اندر مال رکھنے کو چینج کر دیا نئی دکانے بنائیں ان کے دروازے پتہ نہیں کس طرف رکھ دیا اور بھول گے کہ جو اسلام نے طریقے بتایا تھے گھر بنانے کے مکان بنانے کے امام علی نے بتایا گھر کیوں چاہیے کتنی ہونے چاہیے گھر کس طرح ایک جیسے ہونے چاہیے یہاں تک کہ شہروں کے بارے میں بتایا گیا کہ کتنی عبادی کے بعد نیا شہر بسانا چاہیے ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں ٹھیک ہے تو ان باتوں سے آپ کا متفق ہونا میرے سے ضروری ہے یا نہیں ہے آپ خود اس کو آزما کے دیکھ لیں آزمائش کر کے دیکھ لیں چیک کر کے دیکھ لیں تو ہم تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہم تو زیادہ بزنس والوں کے لئے کام کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر بزنس فلورش نہیں کر رہا چل نہیں رہا تو کیسے چلا سکتے ہیں اس کو اور نیا بزنس سٹارٹ کرنا تو ان چیزوں کو دیکھ کر بھائی کہ دروازہ کہاں سے رکھنا ہے انٹرنس کہاں سے دین نہیں ہے کاؤنٹر کہاں پہ لگانا ہے سیٹے کہاں پہ لگانا ہے بہت ضروری چیزیں ہم نے کئی دفعہ ان کو بتائی ہے اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں اب ہم دسمبر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ میں ہے کہ اس ٹائم پیریٹ کے اندر آپ کے اندر اپرچونٹیز آئیں گی آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے اب ان کو گریب کرنا ہے دیکھیں دنیا میں کوئی ہزاروں پیشیں ہیں اب ہم ہزاروں پیشوں کو گن کے تو نہیں بتا سکتے اسی طرح ہم صرف آپ کو ہنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھیں اور کان کھولی رکھنے اور اس چیز کو گریب کرنا ہے اس چیز کو پکڑنا ہے جو چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو برج ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں ہم ہر برج کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ اچھا ٹائم ہوگا جیسے ہم ٹورس کے لیے بتا رہے ہیں دوہزار چوبیس جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا تو اب اب بھی سے آپ کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو سیدھا کرنا شروع کریں اس کی بھی میں نے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں ڈاکٹر کی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے میں کہا ڈاکٹر جو دو دو تین تین سال پڑھتے ہیں آرٹیکل شپ کرتے ہیں پھر کہیں جا کے نو نو دہ دہ سال میں بھی وہ چارٹر ڈی کاؤنٹر نہیں بنتے سیئے انٹری رہ جاتے ہیں تو اگر مکمل بند بھی جائیں تو چار پانچ سال آرٹیکل شپ ملا کے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کہیں جا کے آپ کمانے کے قابل ہوتے تو زندگی کی یہ چیزیں بھی یقیقتیں ہیں دیکھیں دنیا میں اور پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو ایٹی پرچ سےacıڈ لوگ تو اپنا بزنس کا رہے ہیں کوئی چھوٹاس کourcing بڑا م cualائے پیزنس تو کاری ہے گھر سے کارہے کچھوٹی سی دکان کاری اریانی بنا کے کارہای بڑی بنا کے کارہ اہی سیل کا کام کرا رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے ایٹی پرسیٹ کتنے لوگ جو ہے سرکاری نوکریوں پہ کتنے لوگ فرائی ویٹ نوکریوں پہ پریویٹ نوکریوں پہ پر ستہ رسی لاکھا ہے ستہ رسی لاکھ رپیہ سرکاری نوگریوں پہ ہو گئے چھوٹا کام ہے چاہے بڑا کام ہے اس میں برکت تو چاہیے تو اس کے لیے آپ کو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ جوتے لے کے جانے ہیں کہاں پہ نہیں لے کے جانے ہیں کہاں پہ اسفائی کا خیال لکھنا ہے کہاں پہ اگر بتی جلا کے ذرا خوشبو پھلائے کون سے شخص ہے جو کہ سیل کے لیے ٹھیک ہے کس کی مسکرات اچھے اور کون سے جو ساری عمر لگا بھی رہے گا تو سیل کا بندہ نہیں ہے بھائی تو یہ آپ نے اپنے برج کے ساتھ سے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ سب چیزیں بھی ہم اس کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں جہاں تک دوزار چوبیس کی بات ہے جو اصل ہمارا موضوع ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے برج جائیں جو کہ کامیاب ہوں گے دسمبر کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور کہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں ٹورس والوں نے برحہ ذکر کیا کہ ٹورس والے جو ہیں وہ بڑے کامیاب رہیں گے اور ٹورس والوں کی جو کامیابی ہے وہ دوزار چوبیس اب بالکل قریب لگا ہوا ہے لیکن یہ میری بات یاد رکھئے گا کامیابی سے مراد نہیں ہے کہ آپ گے نکل گئے برکت بھی تو چاہیے نا بھائی صرف کامیاب تو نہیں ہونا نا کامیابی سے مراد ہے نوکری مل جانا فرض کرے نوکری مل جانا اس کے اندر ترقی تو پھر چاہیے نا صرف نوکری تو نہیں چاہیے نا اسی طرح چھوکری مل جانا لڑکی مل جانا صرف محبت تو نہیں چاہیے نا آگے نسل بھی تو چاہیے نا تو یہ چیزیں آپ کو لازمی جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی انشاءاللہ دسمبر سے آپ کی ایک اچھی اڑان شروع ہو جائے گی صرف اس اڑان پہ نظر رکھیں آنے والی چیزوں کو گریب کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی ٹورس والے برجے سور والے آپ کو میں نے بتا دیا کہ دوزار چوبیس جو ہے چاہے وہ رائزنگ ہے چاہے وہ اسنڈنڈ ہے چاہے وہ کوئی بھی جس کے ساتھ لگ گیا ٹورس اس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا چاہے ویسٹرن ہے چاہے ویدک ہے چاہے چینیز ہے بیبلینز ہے کوئی بھی ہے اجپشین ہے سمارہ تہذیب ہے کہیں بھی آپ کے ساتھ ٹورس لگ گیا تو آپ کی دوزار چوبیس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا اب پورے دوزار چوبیس کی تو ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹورس والوں نے کہاں پہ کامیاب ہوں گے کہاں پہ نہیں ہوں گے کونسا کورٹر کامیاب ہوگا کونسا کورٹر کم کامیابی کا ہے کونسا زیادہ ہے کونسے معاملات وہاں پر آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے دیا ہوا ہے ٹورس والوں کے لئے دسمبر کے حوالے سے میں بتا دوں دسمبر میں آپ کے پاس تو بہت اچھے چانسز آنے والے ہیں غیب سے آپ کی امداد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سے آپ کو انشاءاللہ پیسے دھیر سارے ملیں گے اب یہ پیسے آپ بزنس میں بھی لگا سکتے ہیں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریال سٹیٹ کے اوپر بھی آپ پروجیکٹ کے اوپر سکس انس کام کر رہی ہو بہت اچھی کام کر رہی ہو پھر بھی اس فیلڈ کے بندے سے لازمی آپ نے ملنا ہے جو کہ سپیشلائز ہے اور اس سے مشورہ کر کے اپنے پوری ریسرچ کر کے آپ نے کوئی بھی انویسمنٹ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہے باہر جانے کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہے پیریڈ ہے بزنس شروع کرنا ہے تو آپ کے لئے دبائی کا ایریا بہت اچھا ہے اس وقت کر سکتے ہیں اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی طرف چلے جائیں تو تھائی لائنڈ آپ کے لئے ایک اچھی ڈسٹینیشن ہے جہاں پر آپ کر سکتے ہیں اسٹریلیا باہر اگر آپ پڑھنے کے لئے جانا چاہتے ہیں یا باہر پروفیشن اگر آپ پروفیشنل ہیں تو اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں کینیڈا کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے اچھا رہے گا معبت کے معاملات آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے دسمبر کے اندر اور آپ کے معاملات تیہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شادی چاہے آپ کے اگلے منت میں ہو جائے لیکن یہاں پر بہت سے معاملات آپ کے تیہ ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ بہت سی خواہشات جو دل میں چھپی ہوئی تھی وہ اب پوری ہوتے بھی نظر آ رہی ہیں چاہے گاڑی کی تھی گھر کی تھی بیرونہ مل جانے کی تھی بہت سی خواہشات دسمبر میں ہمیں آپ کی کمپلیٹ ہوتے نظر آ رہی ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ لیو والوں کے لئے دسمبر کا مہینہ بہت اچھے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہوگا لیو والوں نے اچانک جو ہے وہ سر نکالے اور بڑے اچھے کامیابیاں سمیٹنے شروع کی ہیں کچھ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سال کو دو سال کو زیادہ زیادہ تیس سال کو علم اتنا ہے نہیں لیکن پھر اچانک جو ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ جو ہے ستارے جو ہے وہ ایک سو تیس سال بعد ایک سو پچیس سال بعد دھائیسو سال بعد پانچ سال بعد اب ان کی پوزیشن بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ یہاں سے گزریں گے اور پھر ان کے گزرنے سے کیونکہ اتنے عرصے بعد وہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں یوگ پھر اس کی جب ہمارے پاس انفرومیشن آتی ہے یا ہمیں معلومات آتی ہے یا پتہ لگتا ہے ہم کیونکہ جب کسی برج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی سال کو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف ایک چیز کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ویسٹرن اسٹرالوجی ہم بیبلینز کو بھی چائنیز کو بھی انڈینز کو بھی ویدک میسریانز سب کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے اچانک کے تو پھر ہم آپ کو فوراں انفروم بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھیں پانچ سو سال بعد یہ یہاں سے گزرے گا دو سو سال بعد گزرے گا ایک سو تیس سال بعد گزرے گا تو یہ آپ کے لئے خوش بختی لے کر آئے گا یا آپ کے لئے تیات ہم وہ تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں اسی طرح لیو والے حکمرانی کا ہمیشہ کامیابی کا جنرلز کا منیجمنٹ کا اورگنیزیشنز کا ان لوگوں کو میں مشہ کہتا ہوں اورگنیزیشنز جوائن کرو ابھی بھی ایک بچہ ہے شاید وہ ویڈیو دیکھ بھی رہا ہو بہت دنوں سے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سر کیا کرو میں اس کو اورگنیزیشنز جوائن کرو بیٹا اورگنیزیشنز جوائن کرو ایسے لوگ اورگنیزیشنز کے اندر بہت چھوٹے عوضے پر بھی گسے تو بہت بڑا عوضہ لے کر نکلتے ہیں اس لئے لیو والو تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے اگر آپ کو اورگنیزیشنز جوائن کرنی پڑ جاتی ہے جیسے میں آپ کو انساء دیتا ہوں میک ٹونلڈ ہے کی ایف سی ہے کافی شاپس ہے سٹار بکس ہے گلوریا جینز ہے یہ اورگنیزیشنز ہے یہ فرنچائز ہے جن کے اندر ایک میں کام کر کے دوسرے یا تیسرے میں جاتے ہو تو آپ اوپر 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 جاؤ گے اور زیزہ دکھ کماتے ہو پہلے آپ بریسٹہ لگتے ہو ٹیم لیڈر بنتے ہو پھر منیجریل پوزیشنز پہ آتے ہو تو بہت اچھی پوزیشنز آپ کو ملتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اور لیو والے اسی میں آپ کامیاب ہوں گے اس سال آپ کو اس سال یہی کرنا ہے کہ ارگنیزیشنز میں جانا ہے اور اس کو جوائن کرنا ہے سٹورنٹس کے لئے تھوڑا سا ڈیلے ہے لیکن مہینے کے آخر میں آتے آتے آپ کی کامیابی جو ہے برنمل جانے کی وہ نظر آ رہی ہے محبت کرنے والوں کے لئے بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا سٹارٹ ہو سکتا ہے آپ کا مہینہ سلو ہو لیکن آگے جا کر آپ اپنی محبت کو پا لیں گے اور بہت اچھا سا آپ اپنی محبت کو پا لیں گے جو لوگ کسی بندن میں ہے کمیٹیڈ ہے ان کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ شاید آگے جا کر اب شادی کے بندن میں بن جائیں جو سنگل ہیں وہ بھی مہینے کے آخر میں جاتے جاتے سنگل سے ڈبل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے سرکولر میں آپ کے سرکل میں آپ کے سوشل سرکل کے اندر ہی ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بقرار ہیں بے چین ہیں صرف آپ نے ان کو اپنی محبت شو کرنے ہے اور انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا بہترین کمانے کا وقت ہے ان کے لئے جو لوگ پروفیشنل اور نون پروفیشنل ہیں ان کے لئے بھی یورپ کھلا ہوئے ہیں یورپ آپ جا سکتے ہیں اس وقت آپ کے لئے بہت اوپن ہے بزنس کے لئے آپ کے لئے گرف کا ایریا خاص طور پر دبائی کی سائیڈ اوپن ہے آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پر بھی بہت اچھا کماتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات تو آپ کو وہاں پر بھی بہت پیسہ ملے گا ٹھیک ہو گئے ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ بات کریں گے لبرا والوں کی لبرا والے اب تو آپ کا جو خوشبختی کا سال تھا اس کا آخری مہینہ شروع ہونے والا دسمر کا مہینہ خوشبختی کا پورا وقت آپ نے نکال دیا بہت سے لوگ کمیاب بھی ہوئے ہیں میرے تو جانے والے تقریباً جو ہے 50% سے اوپر 62-64% کمیاب ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی بھی ہے جس معاملے میں آپ سب سے زیادہ ناکام ہوئے ہیں وہ آپ کی فیصلہ سازی کی قوت تھی وہاں پر بہت سی جگہ ہم نے آپ کو ڈائریکشن بھی دی لیکن آپ پھر بھی بائی نیچر بائی ڈیفالٹ کیونکہ آپ کے برج کے اندر ہے آپ فیصلہ کرنے سے چوکے اور اچھے وقت کو آپ نے نکال دیا بہت سے اچھی ٹائمنگز کو آپ نے ضائع کر دیا جہاں پر آپ کو سول میٹ ملنے کی ضرورت تھی وہاں پر آپ نے ٹائم ضائع کر دیا جہاں پر آپ کو بزنس فلورش کرنے کی ضرورت تھی جہاں پر آپ کو فرنچائز بزنس میں جانے کی ضرورت تھی وہ آپ نے مواقعوں کو ضائع کر دیا آپ چھوٹے چھوٹے بزنس اس کے ساتھ جڑے رہے اس میں بھی چلے آپ کی ترقی آپ کے لئے بہت ہے اگر آپ پانچ ہزار یا دس ہزار درم بھی کمانا شروع ہو گیا گل کے اندر یورپ کے اندر آپ کے پاس چار ہزار ڈالر مہینے کا بچنا شروع ہو گیا تو نوٹ بیڈ لیکن آپ کے اندر پوٹینشل تھا آپ اگر اس کو کرتے تو آپ یہ بہت آگے جا سکتے تھے اور ابھی بھی آپ کے پاس دسمبر کے اندر اپرچونٹی موجود ہے ابھی بھی آپ کو کچھ ایسے پروجیکٹس مل سکتے ہیں جس کے اندر آپ فرنچائز بزنس کے اندر جا سکتے ہیں جس کے اندر آپ اپنی فرنچائز بنانے کی طرح بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کروڑ دو کروڑ پر ہے تو آپ کے لئے بہت زیادہ بزنس کو فلورش کرنے کا چانس ہے اب وہ آپ ساتھ آٹھ کروڑ پر کی بیریٹ آنے پراپٹی لے کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا اب آپ کو کوئی ریزرڈ نہیں مل رہا تو بھائی اس وقت نہ آپ نے ہم سے پوچھا تھا اور نہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم نہیں تو اس وقت بھی آپ کو منع کرتے پراپٹی کے میٹرز دوزار پچیس مارچ تک پچیس مارچ دوزار پچیس تک اچھے نہیں ہوں گے اس کے بعد سے وہ بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے ہونے تو چوبیس میں ہونے شروع ہو جائیں لیکن پچیس میں جا کر وہ تھوڑا سا نکریں گے لیکن آپ کے بزنس کے معاملات ایسے ہیں اور پھر بزنس میں ہم نے آپ کو کئی دفعہ پورٹفولیو کی کہانیاں بھی سنائی ہیں بتایا ہے کہ ایک باسکٹ کے اندر اپنے تمام انڈے مٹ ڈالیں ایک چیز کے پیچھے مٹ جس چیکس کی ایک نوکر یا ایک جاب ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے گھر کھانے والے چھے ہیں تو یہ بہت سی باتیں تھی جو ہم نے آپ کو بتائیں اور ہم آپ کے ساتھ لگے رہے ہیں ابھی بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں دسمبر کے اندر آپ کے پاس آخری چانس ہے اپنے سول میٹ کو پانے کا آپ کے پاس آخری چانس ہے اپنے بزنس کو اوپر کے لیول پہ لے کر جانے کا یہ آخری آخری اگر آپ نے چانسز بھی گوا دیئے تو دو ہزار پچھو بیس میں آتے آتے آپ کا ڈاؤن فال اور پچیس میں اور ڈاؤن فال اور اگلے آٹھ دس سالوں میں ہمیں ڈاؤن فال زیادہ نظر آ رہا ہے بنسبت اب فال کے تو آپ کو یہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو فیصلہ سازی میں لے کے آنا پڑے گا اور پائسز کی مدد یہاں پر آپ کو لینی پڑے گی اگر آپ خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے یا ڈائنائمک جو ہیں جوزہ یا جمنائی والے جو کہ ڈبل پرسنیلٹی کہلیں ڈبل ہارڈ ور کہلیں ان کی آپ کو مدد لینی پڑے گی اپنے بہت سی بزنسز میں خاص طور پر اور ریلیشنشپ میں بھی اگر آپ ان کو شامل کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کی کمیابی نشجت ہے نشجت کا مطلب ہے ہم پر امید ہیں یقینی ہے تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لیکن شیئر کیجے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ